اسلام علیکم ناظرین پروگرام گلوبل ویو کے ساتھ میں ہوں حالی ظالم اور آپ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نام ور تذیعہ نگار اختر جمال صاحب اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ جی اللہ میں شکر سر عالمی دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی معیشت پہ عجیب وفق چھایا ہوا ہے دن بہ دن بدلتی ہوئی صورتحال نے معیشت کی گرتی صورتحال نے عالمی دنیا کو پریشان کر رکھا ہے عالمی سیاست کی بات کرنا تو روز بروز بدلتی سیاست نے بھی دنیا کو پریشان کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں کچھ ایسے ایشوز ابھی بھی باقی ہیں اور چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا ہل گئی ہے لیکن میڈیا پہ اس کی اس طرح کوریج نہیں ہو رہی ہے مشجری کے وسطح کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں ابھی جو ریسلٹی فلسطین میں ایشو ہوا جو فلسطینیوں نے اسرائیل کے بارڈر کی طرف مارچ شروع کیا ہے اس کے بعد سے اسرائیل جو غزہ پہ حملے کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اب تک دیکھیں یہ صورتحال تو پوری دنیا کی بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے بات صحیح ہے اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں بس سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اب اس کے لیے جب تک یہ بڑی طاقتیں خود کوئی فوری طور پر مل کے نہیں بیٹھیں گی اور ایک انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ نہیں کریں گی یہ حالات اور خراب ہوتے جائیں گے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں پر مسلسل حملے کر رہا ہے اور اس در سے توجہ ہٹانے کے لیے آج صبح اسرائیل نے سیریا پر بھی حملہ کر دیا ہے سیریا کے ایک ائر بیس ہے ہوموس وہاں پہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے آج صبح اور یہ پہلے تو اس سے بہت پینک پھیل گیا تھا اور روسی حکام یہ سمجھے کہ شاید امریکہ نے حملہ کر دیا ہے تو یہ صورتحال انتہائی گمبیر ہو رہی ہے اور اگر یہ صورتحال کو فوری طور پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ بہت اس بات کا خدشہ ہے کہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے صورتحال اور اقتصادی صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں حالات حراب ہو رہے ہیں اور جب تک یہ سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے اقتصادی حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر تمام اقوام مل کے اس بات کا حلق نکالیں اور جو مسائل ہیں فلسطین ہو کشمیر ہو مشرط وستہ ہو سیریا ہو ان سارے مسئلے کا فوری طور پر ایک منصفانہ حل بھی ہونا جائے فلسطین کی بات کرتے ہیں غزہ میں جو ابھی صورتحال درپیش چل رہی ہے بیس ہزار کے قرب فلسطینی ہیں جو اسرائیلی بارڈر کے بالکل پاس کھڑے وے احتجاج کر رہے ہیں یومل آرڈ سے لے کے آج تک وہ اس بات پر قائم ہے کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے وہ انہوں نے کوئی سٹرائک نہیں کی انہوں نے کوئی گولہ نہیں پھیکا کوئی آنسو گیس کا شیل استعمال نہیں کیا کوئی پتھر تک نہیں اچھالا اسرائیلی بارڈر کی طرف لیکن جواب میں جو کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے آنسو گیس کے شیل فائر کیا جا رہے ہیں بقیدہ بمباری کیا جا رہی ہے ہلیکاپٹر سے اب تو شیلنگ شروع کر دی گئی ہے تو تقریبا اب تک کی اطلاع کے مطابق چالیس کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور اس میں تعداد زخمیوں کی آ رہی ہے وہ تین سے چار ہزار کے لگ بھاک آ رہی ہے تو بہت بڑی تعداد بن چکی ہے اس کے باوجود ابھی تک کسی کا ریاکشن نہ دینا تو یہ باقی تشویشناک بات ہے اور اگر اقوام متحدہ کی بات کریں تو اس نے قراردات سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عالم اقوام متحدہ کی امن فورس کو تائنات کر دیانا چاہیے دونوں بارڈرز کے اوپر جی آپ کو کہنا صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل تو کوئی امن کی زبان سمجھتا ہی نہیں ہے آپ پروٹس کرنا چاہے آپ احتجاج کریں آپ جلوس جلسے کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ طاقت کے استعمال کے دلیے زبردستی اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور جیسا آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف ایک قراردات پیش کی گئی تھی لیکن امریکہ نے اسے کر دیا یہاں تک کہ جو معصوم لوگوں کا قتل ہوا ہے وہاں جنہیں معصوم اور نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائیں ان کے خلاف بھی کوئی انکوائری بھی نہیں ہونے دے رہے تو یہ تو بالکل کلئر ہو گئی یہ بات کہ اسرائیل کسی حال میں نہیں مان رہا ہے وہ تو چاہ رہا ہے کہ ختم کر دیا جائے طاقت کے زور پہ تمام دنیا میں اپنا روب اور دب دبا بیٹھایا جائے اور اب وہ غزہ کی صورت حال کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے اس سے دنیا کی توجہ وہاں سے ہٹا کے سیریا پہ لانا چاہتا ہے پچھلے دنوں ایک کیمیائی حملہ ہوا اب اس کے بعد آج صبح اسرائیل نے وہاں حملہ کیا اب پوری دنیا کی توجہ سیریا پہ چلے جائے گی اسے وہ غزہ سے ہٹ جائے گی بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا ابھی کہ جو شام کے اندر کیمیائی حملہ کیا گیا ہے جس میں ڈیر سو کی قریب افراد حلاق ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگ ابھی تک جوہز سے متاثر ہیں اور اس کے ابھی کاروائیاں چل رہی ہیں امدادی کاروائیاں تاہال جاری ہیں یہ تیسرا بڑا کیمیائی حملہ کیا گیا ہے شام کے اندر غوتہ کے مقام پر عالمی عدالتیں کہاں سوئی بھی ہیں یا عالمی ادارے کہاں سو رہے ہیں اتنا بڑا کیمیائی حملہ کر دینا اور ایک ایسے ملک کی طرف سے حملہ کرنا اچھا ابھی تک کوئی قبول کرنے کو بھی راضی نہیں ہے شامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا رشیہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا تو آخر یہ حملہ کیا کس نے تھا یہ جو اب نئی جو جنگ ہے آپ کو بتاؤں میں کہ یہ نئی جنگ جو ہے یہ ایک فورت اور فیفت جنریشن جنگ ہو رہی ہے اس میں فالس فلیگ اٹیک ہوتے ہیں یعنی حملہ کوئی اور کرتا ہے الزام کسی اور پہ جاتا ہے اور ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرائے جاتا ہے یہ ہے فالس فلیگ اٹیک یہ تو کلیر ہو گیا ہے پتہ چل گیا ہے کہ یہ فالس فلیگ اٹیک ہے کسی تیزی قوت نے کیا ہے تاکہ توجہ مشرق وستہ کی ادھر غزہ سے ہٹ کے ادھر آ جائے اور ادھر اسرائیل کو وہاں اپنی جو پوزیشنیں بحال کرنے میں مدد مل سکیں تو یہ تو اور اقوام متعدہ کی تو آپ نے صورتحال دیکھ لی ہے وہ کوئی بیان سے زیادہ کچھ آگے کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کوئی اقوام متعدہ کے علاوہ نہ کوئی بڑی تنظیم ہے دنیا میں جو ان چیزوں پر توجہ دے رہی ہے اگر کوئی توجہ دینا بھی جاتا ہے تو اسرائیل اتنی رکوت رکھتا ہے کہ امریکہ اب تک کے میں کوئی امریکی کانگریشمنٹ کوئی امریکی سینیٹر بھی کھل کے اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہوگی لیکن یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے طاقت کے بلدودے پر کام کر رہا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ برطانیہ میں ایک جاسوس کے اوپر اگر یہی کیمیائی حملہ کیا جاتا ہے تو پوری دنیا طوفان سر پر اٹھا لیتی ہے ملکوں کے سفارتکاروں کو نکال دیا جاتا ہے سفارتخانے بند کر دیے جاتے ہیں کاروائیاں کی جاری ہوتی ہیں درامدی اشیاء پر پابندی لگ چکی ہوتی ہے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں ڈیوڑ سو کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا جلا دیا گیا کیمیائی حملے کے اندر کسی ایک ملک کے مو سے کوئی آہ نہیں نکل رہی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کوئی سوچنے کو تیار نہیں اس ٹاپک کے اوپر دنیا کی تو یہ بہیسی ہے نا اور بڑی قوتوں کی بہیسی آپ دیکھیں کہ یہ ابھی تو دیوڑ سو مارے گئے نا اس سورس سے اگر آپ حساب لگائیں تو تین سے چار لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں عراقوں میں اور سیریا میں انہی جنگوں کی نتیجے میں اور کوئی انکوائری کوئی انویسٹیکیشن کچھ نہیں ہو رہا اور یہ صرف وہاں تک نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں مایانمار میں بھی یہی ہو رہا ہے برما میں بھی یہی ہو رہا ہے وہاں قتل عام ہوا ہے کسی کی جو تک نہیں رہنگی کوئی انکوائری نہیں بیٹھی کوئی انکوائری تک کوئی نتیجہ نہیں اسے سورس سے اب یہی دیکھ کے باقی اور اقوام جو ہے طاقتور قومیں ہیں وہ بھی یہی پالیسی اڈاپ کر رہی ہیں کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ کشمیری جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور امن وہ احتجاج کر رہے ہیں انہیں اجازت نہیں دی جاتی ان پہ آنسو گیس ماری جا رہی ہیں پیلٹ بولٹس مارے جا رہے ہیں اور کوئی دنیا کی جاقت کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو فلسطین ہو یا مشرق وستہ کے اور ممالک ہو چھورتحال انتہائی خراب ہے اور اگر اسے فوری طور پر روکا نہ گیا تو جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا خرچہ ادباق کا ہے کہ ایک بڑی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے اور غلطی سے بھی ہو سکتی جیسے آج صبح علارم بچ چکا تھا آج صبح روس کی فوجیں تیار ہوئی تھی وہ سمجھے اور سریریا نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ امریکہ نے ٹوم آ ہاک میدائی مار دیا ہے جبکہ یہ ایسا نہیں تھا وہ اسرائیل نے عملہ کر دیا بیچ میں وہ اسرائیل تو چاہتا یہی ہے کہ حالات کا پیچیدہ کر دیا جائے تاکہ توجہ اسرائیل سے ہٹ کے دوسری طرح چلی جائے ایک تو جرم ہو گیا نا یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل بارڈر کو کروز کر کے کسی دوسرے ملک کے ائر بیس کے اوپر حملہ کیا ہے لیکن خیر اسرائیل کو رکنے والا کوئی نہیں ہے اس کی ہمیں فکر بھی نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں ایک ایسا ایش ہو ہے جس کو دنیا ڈسکس بھی نہیں کرے گی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد بات کریں گے کشمیر میں جاری تحریک مضاحمت کی جس میں ایک نیا موڑ آیا ہے تقریباً بیس کے قریب کشمیری اب تک شہید ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید کشمیر میں جاری حالیہ تحریک مضاحمت اس وقت دم پکڑ گئی جب کشمیری خاتون رہنما آسیا اندرابی کا ایک درد بھرا آڈیو میسج پوری دنیا میں وائرل ہو گیا اس میسج میں بقاعدہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح انڈیا نفواج کشمیر کے اندر کاروائیاں کرتے ہوئے لوگوں کو شہید کر رہی ہیں زخمی کر رہی ہیں لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا رہی ہیں گھروں کو جلا رہی ہیں اس سے پہلے عالمی میڈیا کی توجہ شاید اس جانب نہ ہوتی لیکن اس حالیہ تحریک میں جس طرح انڈیا نفواج نے کشمیریوں کے جنازوں پر فائرنگ کی ہے اور اس کے بعد جتنی بڑی تعداد میں کشمیری ایک دن میں شہید کر دیے گئے اس تمام باتوں نے پوری دنیا کے سامنے کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ سے اٹھا دیا اختر جمال صاحب یہ جو کشمیر کا حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں بیس کے قریب کشمیری اب تک شہید ہو چکے ہیں بارہ سو کے قریب زخمی ہیں تمام حریت رہنماؤں کو گھروں میں ردرون کر دیا گیا ہے لیکن سید علی گلانی نے کہا ہے کہ تم ایک بار دروازہ کھول دو میرے گھر کا اور اس کے بعد میں تم سے کشمیر لے کے دکھاؤں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام واقعات اور یہ جو حالات اب چل رہے ہیں کس نہج کے اوپر جا کے رکیں گے دیکھیں یہ تو ابھی تصدد اس میں چونکہ بھارتی فوج نے بھی وہی اسرائیل والی پالیسی اپنا ہی ہوئی ہے بلکل وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم و تصدد کے ذریعے ہر اس آواز کو دبا سکتے ہیں جو چاہے وہ جمہوریت کیلئے اٹھ رہی ہو چاہے وہ آزادی کیلئے اٹھ رہی ہو یا اپنی حق خود ادرادیت کیلئے اٹھ رہی ہو تو یہ تو ابھی اس کی امید نہیں ہے کہ کوئی حل نکلے گا کیونکہ ابھی تک بھارتی حکمران جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طور سے انہیں دبا کے دھمکا کے رکھا جائے اور بہتے آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرنٹی جنرل نے خود اعتراف کیا کہ پاکستان کی طرف سے یہ جوڑ دیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی بحث کی جائے اقوام متحدہ میں لیکن وہ اقوام متحدہ کے سیکرنٹی جنرل خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ چونکہ بھارت نہیں چاہتا ہے تو اس لیے کوئی بحث نہیں چھیڑی جاری ہے تو اس کا مطلب تو کلیر ہو گیا نا کہ چاہے وہ کتنا بھی جلم کرے اسرائیل کرے یا بھارت کرے طاقت کے دریئے انہیں نہیں کنٹرول کیا جائے گا بڑی طاقتوں کو یا پاورفل لوگوں کو اس وقت تک کوئی حل منصفانہ حل نہیں نکالا جائے اور یہ مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی فوری طور پر کوئی بڑی طاقت اس مسئلے پر حل کریں ہاں یہ ضرور فائدہ ہوا ہے کہ اب دنیا میں اخبارات میں میکیزین میں اور ٹیلی ویزن میں ہر جگہ اب اس بات کی پر آواز اٹھ رہی ہے کہ کشمیر پر جو جنم ہو رہا ہے اس کی ایک حد کروس ہو چکی ہے تو اب لہذا کچھ توجہ ادھر دی جائے اور اس سلسلے میں پاکیتان نے اقوامتحدہ میں کافی کام کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہماری اقوامتحدہ میں جو شفیر ہیں ڈکٹر مڈھیا لوڈی انہوں نے کافی متواتر اس سبجے کو اٹھایا ہے اور اب اس سے کچھ فرق بھی پڑا ہے کیونکہ بہر باہر کے جو اور مبسرین ہیں وہ اب کہ کوئی حل نکالنا ضروری ہے لیکن یہ والا جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس نے تو عالمی دنیا کی توجہ اپنی جانبی مبضول کرا ہی لیا یہ بہت کامیاب میرے خیال میں ہو گیا ہے کہ اب تو بقیدہ عالمی شخصیات کے اس کے اوپر پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ابھی جیسے ریسنٹلی دیکھا گیا کہ پاکستانی کرکٹ سٹار شاہد آفریدی نے اس کے اوپر بقیدہ ٹوئٹ کیا کہ کشمیر میں بھارتی فوج بہت ظلم کر رہی اور اب اس ظلم کو روک دینا چاہیے جس پہ جو انڈین میڈیا تھا وہ آگ بھگولا ہو گیا اور اس نے انڈیا نے بقیدہ شاہد آفریدی کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ کرار دے دیا اور ان کی جو تصاویر تھی فوج کے ساتھ یا فوجیوں کے ساتھ یا آئی ایس پی آر کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان کے ساتھ تصاویر تھی ان کو شائعہ وقت کرتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کو آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا یہاں تک اقدامات ہوئے اس کے بعد اب رہیسرنٹی شوئے بختر کا ٹوئٹ آ گیا اس معاملے کے اوپر کہ کشمیریوں پہ واقعی ظلم ہو رہا ہے بی بی سی کی ریپورٹ بقیدہ آ چکی ہے اور عالمی ادارے اس وصلے کو اب اجاگر کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کسی ایک طرف رازمی روکنا پڑے گا یہ نہیں وہ انہوں نے کہا کہ انڈیا نفواج کو کشمیر سے نکل جانا چاہیے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس ظلم کو روک دینا چاہیے کیا ایٹس پوسیبل کہ عالمی ادارے اپنا دباؤ ڈلوائیں تو وہاں پہ اقوام متعدد کی ارم فورس کو تائنات کر دیا جائے میرا خیال یہ ابھی ممکن نہیں ہے جب تک بھارت پر پورے طریقے سے پریشر نہیں ڈالا جائے گا بھارت کبھی نہیں مانے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اقوام متعدد کی ایک فوج ہے یہاں موجود بہت چھوٹی تعداد میں ہے لیکن ہے جسے بھارت نے نکال دیا ہے بھارت اسے نہیں مان رہا پچھلے دنوں جب فائلنگ ہو کری تھی آپ کو پتا ہوگا یو ان کے اپزرور موجود تھے ان پر فائلنگ کر دی گئی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ نہیں اس کے باوجود بھی اقوام متعدد میں کوئی قرارداد نہیں پیچھ کی گئی نہ کوئی اقوام متعدد کی سیکرنڈی جنرل نے اس کا نوٹیس لیا لہذا ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ بھارت کی ایسے ظلم جو کر رہا ہے اس ظلم کے خلاف کوئی اقوام متعدد کوئی کاروائی کرے یا کوئی بیرنالقوامی کوئی قوتیں کوئی کاروائی کریں کیونکہ ہر قوت کا اپنے اپنا مفاد ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ تو بھارت کو پورے طریقے سے پوری مدد کر رہا ہے کہ وہ بھارت کو اس علاقے کا چوکیدار بنایا جائے اب روس جو ہے روس بھی مجبور ہے روس کے پاس ابھی آج کل حالات اقتطادی حالات بڑے خراب ہیں اور روس سے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پر وہ روس سے دفاعی معاہدہ ہے اور اسلحہ خرید رہا ہے بھارت تو اگر روس اس بات سے خائف ہے کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے تو وہ اسلحہ سارے پونٹریکٹ کینسل کر سکتا ہے بھارت جس سے روس کو مدید نئی دشواریوں کا سامنا کرنا کرے ابھی جو آسیہ اندرابی کا میسیج آیا ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ کہا ہے کہ اب عالمی اداروں کو اور عالمی قوتوں کو بقاعدہ مداخلت کرنی چاہیے اور کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے کشمیریوں نے بہت جدوجہد کر لی ستر سال گزر گئے ستر سال کی جدوجہد ایک بہت معنی خیص جدوجہد ہوتی ہے کم کا وقت نہیں ہے یہ بہت عرصہ گزر چکا ہے تحریک مضاہمت کو اب بقاعدہ قراردات پیش کر دی گئی اقوام محتیدہ میں کہ اس کو دہشتگردی قرار دے دیا جائے امریکہ نے بقاعدہ اپنی سینٹ میں بیل پاس کر کے اس کو منظور بھی کر لیا ہے بھارت نے منظور کر لیا اقوام محتیدہ سے اب اس کو منظور کرایا جا رہا ہے ابھی حالیہ ریپورٹ جا سامنے آئی ہے اس میں اسلام آباد بھی اس قسم کی اقدامات کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ جماعت دعویٰ اور کچھ ایسی تنظیمیں جو کشمیر میں کام کر نہیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی اسلام آباد کی جانب سے یہ میں نے ایک چیز نوٹ بھی کی ہے اور یہ مبسرین کا بھی یہ بات کہنا ہے کہ جب جب پاکستان میں الیکشن قریب آتے ہیں لوسی کے اوپر واقعات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کشمیر میں کشیدگی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جو گورنمنٹ جا رہی ہوتی ہے وہ جانے سے پہلے کچھ ایسے اقدامات کر جاتی ہے کہ آنے والی گورنمنٹ کو کوئی نیا ٹاپک مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے جانے والی گورنمنٹ اس کے اوپر الیکشن کیمپین چلا رہی ہوتی ہے آپ کو تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بھی بات اس میں شامل ہے دیکھیں یہاں تو صورتحال بہت مختلف ہے اس لیے مختلف ہے کشمیریوں پر جلم کا سلسلہ یہ ابھی کا نہیں ہے یہ تو بہت پہلے کا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ سکسٹی ایٹھ ایئرز ہو گئے ستر سالوں میں کہ کوئی حل نہیں نکلا ابھی تک اور وہ حل امید بھی نہیں کہ حل نکلے گا تو اس وجہ سے جب تک اکوانٹہ اس حاملے کو پوری تک ایسے سنسیر لی تیک اپ نہیں کرے گی اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا کیوں اکوانٹہہ کے جب تک جس میں آپ نے دیکھا روس ہے برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے چین ہے امریکہ ہے جب تک یہ سب آپس میں مل کے یہ تیہ نہ کر لیں کہ بھئی کم از کم یہ ظلم و تصدود چاہے کشمیر میں ہو چاہے فلسطین میں ہو بند ہونا چاہیے پہلے ظلم و تصدود کو بند کرائیں اس کے بعد کوئی حل کی طرف جائے میں حل کی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن کری پاکستان میں لو سی کے اوپر اور کشمیر میں کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو کون ہوا دے رہا ہوتا ہے یہ کس کے کہنے پر کن کے اشاروں کے پر اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں دوسری طرح ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت میں دلت برادرین اور چھوٹے ذات کے طبقوں نے بقیدہ مہم شروع کر دیا ہے بھارت سے لہتگی کی تو یہ بھی ایک الگ سے فیش شروع ہو گیا کہ جب کشمیر میں تحریک مضاہمت شروع ہوئی تو وہاں پہ بھی یہ احتجاز شروع ہو گیا ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی خاص تعلق ہو سکتا ہے کیا بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے چونکہ آج کل جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فورت جنریشن اور فیس جنریشن بہت چل رہی ہے تو یہ بہت سارے چیزیں لنک کر دی گئی ہیں لیکن کشمیر کی مضاہمت اور کشمیر میں جو تشدد ہو کیا ہے بھارت میں اس نے بھارت کے اندر کے لوگوں کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں آپ نے دیکھا کرنا ٹکا نہیں اپنا نیا الگ اپنا جھنڈا الگ بنا لیا ہے اسی صورت سے بھارت میں اور بھی بہت سے سوئے ہیں جو اب اس بات پر آمادہ ہے کہ ہم اپنا الگ جھنڈا بنائیں گے ہمارا اپنا جھنڈا الگ ہوگا تو یہ چیزیں بیٹ فائر بھی کر دیتی ہیں وہ چیزیں داخلے بھارت بھی ہو یا کوئی اور ملک یہ ایسا کرتے ہیں کہ اہل انتخابات سے پہلے کسی ملک پر دباؤ ڈالے کے لیے کوئی نئی نئی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں کوئی نئے دباؤ پر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے امریکہ نے جہاں تک ان کو جماعت و دعویٰ کے لوگوں پر پابندی لگائی ہے جب پاکیتان نے اس بات کو ایکسپ کیا دل سے تسلیم کیا کہ اگر اقوامتہدہ کی طرف سے کوئی پابندی لگائی جاتی ہے پاکیتان اسے ماننے کو یار ہے لیکن اب پاکیتان کے اندر کس پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس کا فیصلہ اگر امریکہ اور بھارت کرنے والا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ پاکیتان کے لیے خداحافظ پر پاکیتان کا تو کوئی اپنی پاپنی پالیشی نہیں ہو اجازت نہیں ہے پاکیتان کو تو پاکیتان ایک انڈیپنڈنٹ قوم ہے انڈیپنڈنٹ نیشن ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا پاکیتانی عوام فیصلہ کریں گے کسے الیکشن میں آنا چاہیے کسے نہیں آنا چاہیے کوئی باہر سے کوئی امپولس نہیں کرائے جا سکتا اگر یہ کرا رہے ہیں یا جیسا کہہ رہے ہیں کہ فلا پارٹی نہیں آ سکتی فلا پارٹی آ سکتی تو اس کا مطلب کیلئیر ہے کہ آپ انتخابات میں کمپلیٹلی آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اور اب انتخابات ان کی تیاری بھی نہیں شروع ہوئی ہے کہ پہلے سے انٹرفیئر شروع ہو گئی لیکن یہ تو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور بقیدہ یہ والی اطلاعات کچھ میرے پاس بھی آئی ہیں اور کچھ مبصرین نے اس کی کنفرمیشن بھی کی ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان اور بھارت کی ایک چھوٹی سی سرجیکل سٹرائیک یا کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہو گی جس کی وجہ سے پاکستان میں انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے اس طرح کی باتیں بغیدہ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے کچھ عالمی تنظیموں کے ساتھ کچھ عالمی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کی ہے اور پاکستان کو کشمیر کے معاملے پر بیک فٹ جانے پر مجبور کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جنگ مسلط کی جائے گی الو سی کے اوپر اور سیال کورٹ بورڈر کے اوپر تاکہ پاکستان میں انتخابات سے قبل انتشار پھیل سکے اور پاکستان کی کمزور مجیشت کے اوپر ایک اور مزید چھوٹ پڑ سکے تاکہ پاکستان مجبور ہو جائے آزاد کشمیر کے معاملے پر بھی بات ختم کرنے کے اوپر اور الو سی کے معاملے کے اوپر اپنی بات کو نیچے لے جانے کے اوپر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے سوالے سے کیا دیکھیں ایسی کانسپریسی چلتی رہتی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے صرف یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے ہر ملک میں ایسی کانسپریسی ہوتی ہے اور لوگ کرتے ہیں جو دشمن ممانم ہوتے ہیں وہ مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیجیٹلی کوئی تھرنٹ نہیں ہے کیوں بھارت کو اور امریکہ کو اس بات کا پورا علم ہے کہ پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے سخترین جواب دینے کا سخترین تو لہٰذا ایسی کوئی حرکت جسے آپ دارے کہیں کہ اسمال وار کیوں اسمال وار کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیے اور پھر آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوگا نہیں حرکات تو شروع ہو چکی ہیں حرکتیں شروع ہو گئیں ایل ایسی بارڈرک کے اوپر بھی اور ابھی ایل ایسی بارڈرک کے مبسرین آئے ہوئے تھے ان کے وقت کے اوپر بقاعدہ بھارت نے فائرنگ کر دی تھی جو ایل ایسی کا مائنہ کرنے کے لیے آئے تھے جسے جب پاکستانی فوجیوں نے اس کا دفاع کرنے کوشش کی تو دو کیپٹن پاکستانی فوج کے شہید ہو چکے ہیں اور اب بھارت نے پاکستان اور چین کی سہرت کے اوپر بقاعدہ فضائی مشکیں شروع کر دی اور اپنی پوری طاقت کو وہاں پہ کھڑا کر دی ہے تاکہ کسی بھی وقت کوئی بھی سٹرائک کی جا سکتی ہے وہاں پہ آپ بلکل آپ سمجھیں مجھ سے آپ بلکل شیٹیفائیڈ رہے ہیں پاکستان ایسی کوئی حرکت کرنے نہیں دے گا ایک دوسری چیز یہ ہے کہ چین بھی پوری طرح تیار ہے اب بھارت کے جو یہ نوٹیفکے جو ہو رہی ہے ایکسرسائز جس میں ہزاروں ان کی فوجیں حصہ لے رہی ہیں ساتھ سے آٹھ ہزار فوج حصہ لے رہی ہیں سیکڑوں ان کے تیارے حصہ لے رہے ہیں ٹینک حصہ لے رہی ہے اس کی انہوں نے ایڈوانس پہلے پاکستان کو انفارمیشن دی ہوئی ہے اور پاکستان اپنے طور پر پوری طرح تیار ہے لہذا اس کی امید نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہی کر دے کوئی کام پاکستان بھی تیار ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کچھ ایسا حرکت ہوئی تو ظاہر ہے پاکستان پورے طریقے سے بھرپور جواب دے گا اور اس کا آپ نے دیکھ لیا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ پاکستان فل فورس کے ساتھ جواب دے گا اگر کوئی ایگریشن ہوا کسی بھی سائٹ تو یہ تو آپ تیہ کر لیں لیکن دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اور بھارت کو اس بات کا بہت خوبی علم ہے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی جنگ کی صورتحال پریکٹیکلی جنگ میں جائے گا کسی کے لیے صحیح نہ بھارت کے لیے نہ یہاں حالات تو سر پیسٹ کے جنگ میں بھی کوئی بھی تھے لیکن جنگ ہو بھی گئی تھی اور بہت نقصانات بھی ہوئے تھے نہیں وہ بالکل صحیح ہے اب دیکھیں اگر کوئی شرارت کرے گا تو اس کو جواب تو دیا جائے گا لیکن وہ جواب پھر روکنا مشکل ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہلے پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ لیمیٹیڈ رہے ہیں اغوانستان میں جو کندوس میں مدرسے پر حملہ کیا گیا جس میں ڈیوڑسوں کے قریب بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس حوالے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اغوانستان میں دن بے دن کشیدہ ہوتی صورتحال نے پوری دنیا کی توجہ اپنے جانب مبزول کرا لی ہے حالیا دنوں میں اغوانستان کے صوبہ کندوس میں مدرسے پر ایک اٹیک کیا گیا جس وقت وہاں دستار بندی کی تقریب جاری تھی وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا ان بچوں کو دستاویزات تقسیم کی جا رہی تھی ان کو سرٹیفیکٹ دیا جا رہی تھی اور وہ تقریب وہاں جاری تھی کہ اس دوران وہاں دو ہیلیکوپٹر نمدار ہوئے اور انہوں نے چار کے قریب میزائل فائر کیے جس میں سے دو میزائل مدرسے کے اوپر ایک جلسے کی جگہ کے اوپر اور ایک ایک گھر کے اوپر داغا گیا جس میں تقریباً ڈیر سو کے قریب لوگوں کی علاقتیں سامنے آئی ہیں اور چار سو کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں جب وہاں عالمی میڈیا کے مبسرین وہاں پہنچے اور جائزہ لینے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ہر شخص سہمہ ہوا تھا پورے علاقے میں طالبان کا کنٹرول تھا اور وہاں پہ قابل حکومت کے علمداری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ جو اٹیک کیا گیا تھا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ابھی تھک پتہ نہیں لگ رہا امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے اغوانستان کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا جبکہ نیٹ آف آج نے بھی یہ بات بول دیئے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ اغوانستان کے اندر اور کونسی طاقت کے ہیلیکوپٹر استعمال ہوئے جنہوں نے ان معصوم بچوں کے اوپر حملہ کیا یہاں بات بچوں کی ہو رہی ہے بڑوں کی یا طالبان کی نہیں ہو رہی ہے بلکل اسی طرح کا واقعہ جیسے آرمی پبلک سکول میں پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے سکول میں گھس کے بچوں کو شہید کر دیا تھا بلکل اسی طرح اغوانستان میں بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا لیکن اس کے اوپر عالمی میڈیا میں کوئی خاص آواز نہیں اٹھی کچھ لوگوں نے جو ریپورٹس بنائی تھی ان ریپورٹس کو بھی سینسر کی بنا پر یا فوٹیجس کو اشتہال انگیز قرار دے کے مسترد کر دیا گیا بقاعدہ ہم اس ٹوپک کے پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے جس کے اوپر ڈسکشن کرنا لازمی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے عالمی میڈیا کی خاص ریپورٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس حملے کے لیے بھارتی ہیلیکوپٹرس کا استعمال کیا گیا اور جو میزائل کے ٹکرے ملے وہ بھی بھارت کے تھے یہ کارسپنسنگ ہو سکتی ہے کہ ایک بولا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ پروپرگنڈا کیا جائے کہ بھارت نے یہ حملہ کیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اغوانستان کے اندر بھارت کا فوجی طاقت کا استعمال نقصان دے ہیں یا کسی کا بھی اس کو تسلیم نہ کرنا نقصان دے ہیں اغتر جمال صاحب یہ کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے پاس کیا اطلاعات آئی اس حوالے سے دیکھیں وہ جو صحیح اطلاع مصدقہ اطلاعات ہیں بھی پائلٹ ہیں وہاں موجود اور امریکی پائلٹ بھی آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا کہ یہ ایک ٹرم یوس ہوتا ہے ایم بیڈیڈ سولڈرز ایم بیڈیڈ سولڈرز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی افواج کے اندر چاہے وہ افغان افواج ہو یا افغان ائر فورٹ ہو اس کے اندر غیر ملکی لوگ شامل ہیں اب اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ بہت ممکین ہے لیکن چونکہ جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہلیکاپٹر جو استعمال ہوا تھا حملے کے لیے وہ بھارت کا بھارت نے وہ ہلیکاپٹر تھے جو بھارت نے افغانستان کو دیا تھا روسی جنگی تیار ہے یہ روسی تھا ہلیکاپٹر تو لہذا ابھی اس بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ افغانستان کے ہلیکاپٹر تھے ائر فورس افغانستان کی تھی اور اس میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی ہلیکاپٹر وہی ایک آتھ شامل ہو چونکہ تین یا چار ہلیکاپٹر نے حملہ کیا گیا اور بم تو بم کے علاوہ راکٹ مارنے کے علاوہ اوپر سے گولیاں بھی برسائیں اور بعد میں یہ فروغنڈا کیا گیا کہ جو بچے مر گئے تھے یا مر رہے تھے جو لخمی تھے انہیں تالیوان نے آ کے مار دیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ تالیوان کے اپنی بچوں کو خود آ کے سامنے مارتے رہیں گے اور ایسے حالات میں جب اوپر دے باری ہو رہی ہے تو کیا تالیوان آ کے ماریں گے یہ ممکن نہیں ہے کسی آگ لیکن بات وہی ہے پھر وہی بات آ جاتی گھم بر کے کہ عالمی میڈیا ہو یا عالمی مبسرین ہو وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھ رہے حالات دونوں آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ایکول نہیں ہے انصاف نہیں کر رہے آپ نے دیکھا وہاں کیسے یہ مناظر تھے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ یہ جب واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد اس شہر میں کندس میں اور اس علاقے میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا کوئی افغان فوج یا کوئی غیر ملکی فوج کی حکمت نہیں قدم رکھتی عوام اتنے غصے میں ہیں وہاں اور جو لوگ نہیں تھے تالیوان کے ساتھ اب وہ ساتھ ہوں گئے تو یہ دیکھیں نا یہ ایک طریقے سے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادش کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ دکھایا جا سکے کہ دیکھئے افغانستان میں تالیوان اس علاقوں میں آ گئے ہیں نورت کا علاقہ جو ہے بہت سنسیٹی میں اور روس اور چین خاص طور سے بہت وہاں بہت کلوز نظر رکھے ہوئے ہیں گہری نظر رکھے ہوئے تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی قوتیں یہاں نہ آکے بیٹھ جائیں یہاں میں بیٹھ کے یہاں اینٹی میریل سسٹم نہ لگا دیں تو اب وہ اس کا ایک راستہ بن گیا ہے اب دنیا میں یہ میسنج گیا ہے اور سارے جنرلیس جو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو تالیوان کا قمضہ ہے پہلے اتنا قمضہ نہیں تھا جو حملے کے بعد ہو گیا کیوں عوام ساری ان کے ساتھ مل گئے انہوں نے کہا یہ تو ظلم ہوا ہے اور ایسا ظلم ہم برداس نہیں کریں گے اسلحہ کونسا استعمال ہوا ہے ہلیکوپٹر کونسا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں تو چھوڑ دیں نا پاکستان کے پاس بھی ریشیا کی کلاشنکوف موجود ہے پاکستان یوز کرتا ہے کلاشنکوف کسی کی بھی یوز ہو جائے ہلیکوپٹر کسی کا بھی یوز ہو جائے سوال یہ ہے کہ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا پہلا سوال تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ جس مدرسے پہ حملہ کیا گیا ہے وہ صرف اغوانستان کا مدرسانی ہے وہاں ازبکستان سے بھی سٹونٹس آتے ہیں تاجگستان سے بھی آتے ہیں چین سے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں طالب علم وہاں پہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں بقاعدہ حدیث کی تعلیم لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے ملکوں میں جا کے اسلام کے فروغ کے لیے یا دین کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں اگر اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جس طرح بہمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے جس طریقے سے ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی ہیں جس فورس نے بھی کیا ہے اس کا نام تو سامنے آنا چاہیے اور دوسری بات اقوام محتعدہ کو بھی چاہیے جو عالمی دارے ہیں بچوں کی حقوق کی تنظیمیں ہیں جن کے پاس کروڑوں اربو روپے کے فنڈز ہوتے ہیں جو اگر بکری کا بچہ مرجر اس کے اروپ پر رونے شروع ہو جاتے ہیں ان کو یہ بچے نظر نہیں آئے اس کے اوپر احتجاج انہوں نے کوئی نہیں کیا اس معاملے کے اوپر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا یہ غفلت نہیں ہے یہ جانبوج کے پلاننگ کے تحت ہوتا ہے یہ کام یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پلاننگ کے تحت کام کیا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹا سا اگر کوئی ایک اسرائیلی بچہ مر جاتا نا بھی تو اقوام اتحدہ میں سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ طلب ہو جاتی پوری دنیا میں واویلا مجھ جاتا لیکن یہاں سو سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے اور وہ بھی سب معصوم بچے ان کی کوئی خطہ نہیں تھی وہ کسی کسی کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا حساب دینا چاہیے اور دینا پڑے گا ایک نہ ایک دن تو لہذا اقوام اتحدہ کو دوبارہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور بیرال اقوامی جتنی جن کو میں سو کال سمجی میں کہتا ہوں ہیومن رائٹس کی سو کال ارگنائزیشن ان کو چاہیے کہ جا کے وہاں بھی تو دیکھیں اگوان مبصرین ایک بچے کے ایک اسرائیلی بچے کے مر جانے پر پوری دنیا میں واویلا مجھ جائے گا لیکن یہاں اتنے بچے مارے گئے کوئی ٹس سے بس نہیں ہوا اگوان مبصرین ایک بات کہتے ہیں اس بات میں بہت دم نظر آتا ہے اگوان مبصرین ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں کے اوپر طالبان قابض ہیں جن جگہوں پہ طالبان ہیں جن کی جہاں پہ طالبان حکومت کرتے ہیں وہاں پہ آج تک ایک بھی ائر اٹیک نہیں ہو سکا کسی بھی فورس کی جانب سے چاہے وہ اگوانی فوج ہو نیٹو کی فوج ہو یا امریکہ کی فوج ہو لیکن وہ علاقے جہاں کے وقت پر قابل حکومت کی قابل حکومت کی رٹ چلتی ہے ان علاقوں کے اندر حملے ہوتے ہیں امریکی فوج بھی حملے کرتی ہے اغوان فوج بھی حملے کرتی ہے اور معصوم عوام پہ حملے کرتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت خود اپنے لوگوں کو مار رہی ہے کندوس کے اگر بات کریں تو وہاں پہ طالبان کی کوئی رٹ موجود نہیں تھی لیکن اس حملے کے بعد وہاں پہ ایک ہزار کے قریب لوگوں نے جو بچوں کے والدین تھے انہوں نے طالبان میں بقیدہ شمولیت کا اعلان کیا اور بندوقیں اٹھا کے بولے کہ ہم اس بات کا بدلہ لیں گے اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ کیا کس نے ہے کس کس ملک سے بدلہ لیا جائے گا پھر جب ان ممالک میں واقعات ہوں گے تب یہ ساری ممتی مافیا بھی اٹھ کے آ جائیں گی اور عالمی حقوق کی تنظیمیں بھی اٹھ کے آ جائیں گی کہ جناب بہت بڑا ظلم ہو گیا آپ نے بدلہ لے لیا اتنے سارے بچوں کو مار دیا یا بڑوں کو مار دیا بات صحیح ہے دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے اگر آپ امریکہ سے پوچھیں امریکہ کو بخوبی علم ہے کہ کس نے حملہ کیا ہے یہ اور افغان کمانڈر نے خود شروع میں اس بات کا اطراف کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے انہوں نے باقاعدہ جو اقوام تیدا کی جو ٹیم پہلی جو ٹیم بنی تھی جس نے کہا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے ان لوگوں نے کہا کہ اقوام انہوں نے افغان جو ہیئر فورس ہے اس نے ایکسپٹ کیا کہ حملہ ہم نے کیا بعد میں جب پتا چلا گئی تو بچے مانے گئے سارے اور یہ بات کی تو پوری خبر باہر پہل گئی ہے تب انہوں نے انکار کر دیا کہہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کیا لیکن یہ تو سب کو پتا ہے یہ نہیں کہ نہیں پتا ہے کابل میں سب کو پتا ہے امریکی افواج کو پتا ہے کس نے حملہ کیا لیکن چونکہ یہ ایک گیم ہے پورا پورا گیم کر کے حملہ کیا گیا ہے اور یہ پلیننگ کے تحت کیا گیا ہے تو ظاہر ہے وہ الزام آپ تیسرے پارٹی پہ ڈالنے چاہتے ہیں آپ نے تو دیکھا کہ افغانستان کی افسران نے یہاں تک کہا کہ یہ حملہ طالبان نے خود کر دیا ہے اپنے بچوں کو خود آ کے مارا ہے اب آپ دیکھیں اب اس سے زیادہ جھوٹ اور کیا ہوگا جبکہ اس کی پوری ویڈیو موجود ہے اور ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہے سب کو پتا ہے ویڈیو آئی ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تو اگر کوئی شخص حقیقت سے انکاری ہے کمپلیٹلی انکاری ہے بلکل مانتا ہی نہیں حقیقت کو تو اب اس کا تو یہی علاج ہے کہ اس کے خلاف کوئی آپ کاروائی کریں لیکن یہاں کاروائی کون کرے گا بڑی خوت ہے کوئی مارنے کو تیار نہیں لیکن یہاں پہ انڈیا میڈیا کا ایک کلپ ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکا اور جس کے پر بڑی بحث ہو رہی ہے اور بڑا عجیب سا انہوں نے جملہ یوز کی ہے وہ جملہ یہ تھا کہ یہ بچے آنے والے دنوں میں تالیبان کے ساتھی بن سکتے تھے اس وجہ سے انہیں پہلے ہی مار دیا گیا بڑا عجیب سا جملہ ہے یہ کہ آنے والے دنوں میں بن سکتے تھے تو پہلے سے ہی مار دیا آپ ایک لوہے کی سٹیل کو سٹیل کو بنا رہے ہیں اور آپ یہ بات بولیں کہ سٹیل سے آگے گن بن سکتی تھی اس وجہ سے ہم نے سٹیل کو ختم کر دیا بے وقوفانہ بات نہیں ہے یہ بے وقوفانہ نہیں بلکہ یہ ظالموں والی کہانی ہے ظالم یہ کر سکتا ہے کہ وہ جس سے جس سے ذرا خدشہ ہو اسے مار دے حالانکہ یہ بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا کسی جرم میں انوار نہیں تھے یہ لوگ تو یہ تو بالکل نائنشافی ہے اب اس بات کو کیسے مانا ہے کون مانے گا لیکن اب اگر دنیا آنکھیں زبردتی بن کر کے رکھنا چاہ رہی تو وہ ایک آلت بات ہے لیکن ایک چیز جو بہت ڈانلڈ ٹرم صاحب آئے ہیں امریکہ میں صدر ڈانلڈ ٹرم کے آنے کے بعد پورے عراق سیریہ افغانستان میں سیویلین کیجولٹی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے سیویلین کیجولٹی یہ بہت الارمی سیچویشن ہے افغانستان کے میں جو قوتیں ہیں وہ قوتوں کو ایک فری ہینڈ مل گیا ہے وہ قوتیں سمجھ رہی ہیں ہم جسے چاہیں مار دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ امریکی صدر ہمارے ساتھ یہ میسج گیا ہے افغانستان میں یہ میسج گیا ہے امڈیریا میں کشمیریوں کے خلاف یہی میسج اسرائیل میں گیا ہے اس کی وجہ سے تصدد بہت بڑھ رہا ہے اور ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں ریشت پہ ایک ہو رہا ہے اس پہ کہ جب سے ڈانلڈ ٹرم صاحب آئے ہیں سیویلین کیجولٹی بے حد بڑھ رہی ہے علاق میں سیریا میں افغانستان میں تو یہ بہت الارمی صورت ہے حال ہے میں آپ کو بتاؤں سر آپ کو یاد ہوگا نائنٹین ایٹی تھری کے اندر نائنٹین ایٹی تھری کے اندر ریشیا نے جب افغانستان پہ وہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا شادی کی ایک تقریب کے اوپر بقیدہ فارنگ کر کے کافی سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس وقت صدر پاکستان زیاو لک نے یہ بات بولی تھی کہ ریشیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور میرے خیال میں ریشیا کو واپس جانے کے لیے جگہ نہیں ملے کی کیونکہ اس نے یہ بہت بڑا ظلم کیا افغان عوام اس کا بدلہ لیں گے اور یہ بات پھر سامنے بھی آئی کہ ٹھیک پانس سال بعد یہ چیز ہوئی تھی کہ ریشیا وہاں سے نکل نہیں پایا تھا صرف اپنے فوجیوں کو زخم تھا وہ دوبارہ تازہ ہو گیا اگر اس کا بدلہ لیا جائے گا تو اس کی عالمی میڈیا کیا تشریر کرے گا بھئی عالمی میڈیا تو ابھی آپ نے دیکھا نا کہ عالمی میڈیا کنٹرول میڈیا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو فری میڈیا کہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں بہ خوبی کہ سی این این ہو یا آپ فاکس ٹی وی لے لیں یا آپ بی بی سی لے لیں وہ ان معصوم بچوں کی فلم نہیں دکھائے گا ان کی ہلاکت کی فلم نہیں دکھائے گا کشمیرے جو بچے مارے گئے ہیں وہ نہیں دکھائے گا فلتین جو بچے مارے جا رہے ہیں وہ نہیں دکھائے گا وہ انجام دے رہا ہے فلتینی اعتجاز کیوں کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہا ہے اسی صورت سے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے بیس سال بعد جا کے طالبان بن جاتے ہیں تو ہم نے مار دیا ہے یہ اب ورزن یہ نیرٹیو یہ بن گیا نا تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک میں آپ کسی کو فیوچر آپ پریزمشن کر کے ایسنمشن سے نہیں مار سکتے جب تک کوئی آدمی جرم نہ کرے وہ مجرم نہیں ہیں تو یہ اس چیز کو ابھی یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا اور اس کے لیے اقوام اتہدہ ہی ایک فورم ہے لیکن اگر اقوام اتہدہ کوئی بڑی طاقتیں چلنے دیں تب آپ نے دیکھا کتنی دفعہ ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ یہ پیش ہو چکا ہے جب اقوام اتہدہ میں میجورٹی آف نیشن ایک فیصلہ کرتی ہے اسے ویڈیو کر دیا ہے تو اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے میرے خیال ہے ہم اپنا پروگرام ختم کر دینا چاہیے اور خموش ہو جانا چاہیے کیونکہ اقوام میں متحدہ سو رہی ہے اس کی نیند خراب نہ ہو جائے بہت شکریہ اختر جمال صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے موجود اور آپ نے اپنا تذزیہ پیش کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ اختر جمال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے اپنا تفسرہ اور تذزیہ اس کے اوپر پیش کیا پروگرام گلوبل بیو سے فیل وقت اتنا ہی انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے اوپر تفسرے اور تذزیہ کے ساتھ فیل وقت مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ